یہ برج حمل کا اور برج حمل جس کا رولنگ پلانٹ جو ہے حاکم سیارہ جو میریخ ہے اور اس کا جو عرصہ ہے یہ 21 مارچ سے 20 اپریل تک کنسیڈر ہوتا ہے اس عرصے میں پیدا ہونے والے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کے نام اگر آپ رکھتے ہیں علف سے لام سے این سے یا چھوٹی اے سے تو وہ بیسٹ کنسیڈر ہوتے ہیں کیونکہ جو نام ہوتے ہیں ان کے اثرات جب تک زندگی آپ کی چلتی ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو رہتا ہے نام جو ہے اور نام رکھتے ہوگے سوچ سمجھ کا مظاہرہ کر لینا چاہیے کنسلٹ کر لیں کسی سے دیکھ لیں کسی کو پوچھ لیں مجھ سے نہ پوچھیں مگر پوچھیں ضرور دیکھیں کیونکہ نام کا اثر رہتا ہے یہ جو ویک ہے یہ جو ہفتہ ہے آپ کا اس میں جو ڈسکشن ہے وہ آپ کریں جو آپ کے مسائل ہیں ڈسکشن کے ذریعے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دھانس دھاندلی زبردستی اگر آپ کریں گے وہ آپ کے لیے سود بند نہیں ہوگا بلکہ الٹا آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے نئے عظم اور نئے تعلقات کا آپ کا اضافہ ہوتا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور کسی فرد کی طرف سے اچانک کوئی اچھی آفر کوئی پیشکش آپ کو ہوتی نظر آتی ہے اور جو باحیسیت افراد ہیں ان کے لیے پلان کریں کہ آپ اپنی مالی پوزیشن کو بہتر کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بزنس والے ہیں تو بزنس کا پلان ایسے کریں کہ ایسے لوگ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ سوچ رہے ہیں ایسے لوگوں کو لائیں کہ جو باحیسیت ہوں پراپر طریقے سے آپ کے ساتھ چلیں کیونکہ یہ ہفتہ آپ کو اس طرح کے مواقع فراہم کرتا ہوا انشاءاللہ نظر آتا ہے اور شراکتداری کے جو امور ہیں وہی میں بات کروں نئے لوگوں کے ساتھ روشناصی ہوگی اور وہ جو ہے اپورچنیٹی کریئٹ ہوئی بھی اس ہفتے میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے جو آپ کے جو بھی آپ کاروبار جس کاروبار میں بھی ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی یا ایکسپینڈ کرنے کی بڑھانے کی کوشش کریں اس ہفتے میں یہ ہفتہ بڑا فیوریبل ہے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کام نئے ایگریمنٹس جو آپ کریں گے اس ہفتے کے اندر وہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ آنے والے ٹائم میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر اور بہتری پیدا فرمائے گا انشاءاللہ اور جو آپ اس ویک میں کوئی کام فائنل کر لیں گے فائنلائز کر لیں گے چاہے وہ آپ کی جوب سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے کاروبار آپ کا چھوٹا ہے بڑا ہے میڈیم ہے جو آپ نسیئن اس ویک میں لیں گے وہ آگے آنے والے کافی عرصے تک پوزیٹیف جو ہے وہ ریزلٹس دیتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ اچھا ایسے لگتا ہے کہ کوئی رشتہ دار سویک کے دوران آپ کو خوشی کا تفریق کا موقع جو ہے وہ دیتا ہوا نظر آتا ہے اور اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے کوئی گیس بناتا ہے تو ضرور جائیں شاید کسی ایسے رشتہ دار سے موقع مل ملنے کا موقع مل سکتا ہے جس سے ملاقات پر بڑا ساپکا ہو چکا ہے یا پھر کسی رشتہ دار کی زندگی میں ایسے ہو سکتا ہے قریبی رشتہ دار کی زندگی میں کوئی خوشکوار واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے تو آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں اس طریقے کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور اگر مثال کے طور پر حال ہی میں اگر خاص طور پر جو میں بات کرتا ہوں ہاؤس وائفز کی اگر ان کا کوئی اختلاف اپنے لائف پارٹنرز یا اپنے سسرالیوں سے یا اپنے میکے والوں سے ڈیویلپ ہوا ہے تو اس اختلاف کو جو ہے وہ صحیح کرنے کا موقع جو ہے وہ یہی ہے اس ہفتے میں کوشش کریں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں آتی وہ نظر آتی اللہ کی مہربانی سے کوشش یہ کریں کہ اختلافات جو ہے وہ اپنا قتم کریں اور ماحول میں ہم اہنگی اور امن سکون جو ہے وہ پیدا کرنے کے لئے کوشش آپ کریں وہاں دوسری سائٹ سے زیادہ اچھا رسپانس جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گا آپ کو وہ سوڈنٹس جو پلان کر رہے ہیں بیرون ملک تعلیم کا ان کے لئے بھی یہ پلاننگ کے لئے یا جو جو لوگ اپنے ویزے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ حمل سے ریلیٹڈ ہیں ان کے ویزے جو ہیں ان کے پوزیٹیو آنے ریسپانس آنے کی بڑی امید ہے اس ویگ کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے صدقہ جو ہے وہ اس ویگ کے لئے کیا دینا صدقہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اپنے گھر سے دیکھنا شروع کریں کوئی عزیز رشدار بہن بھائی پھر اس کے بند محلے دار ہے جو مستقع آپ کو نظر آتا ہے وہ دیں اور جس کو بھی دیں وہ صدقہ بتا کے دیں کہ جی یہ صدقہ ہے اور آپ جو صدقہ دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہیں وہ گندم ہے کالا گڑھ ہے دال مسور ہے بڑا گوشت ہے سرخ رنگ کا کپڑا ہے سرسو کا تیل ہے اور زندہ جانور ہے اچھا یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ نہیں دینے صدقات آپ نے اس میں سے جو آپ افورڈ کر سکیں آپ وہ دیں اور اپنی توفیق جتنی ہے اس کے حساب سے دیں اور کوشش یہ کریں کہ مستحقین میں ہی جائے اور ان کو بتا کے میں ریپیٹ کر رہا ہوں دیا جائے وہ صدقہ جو ہے وہ زیادہ اثر رکھتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والی چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے ہمارے لئے موت تک کو ٹال دیتا ہے آپ کے پڑھنے کے لئے اس ہفتے میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد نمازیں اپنی ایک تو قائم کیجئے عبادات میں ریگلر رہیں درود پاک جو ہے وہ قصت سے پڑھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ اور فجر کی نماز کے بعد دو تسمیہیں جو ہیں اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا مغز آپ نے یا مغزو نہیں اس کو پڑھنا اس کو پڑھنا ہے یا مغز تو یہ آپ کرتے رہیں ہفتہ جو ہے وہ بڑا بہتری انشاءاللہ گزرے گا